اسلام علیکم بکرائید سے پہلے یہ کام ضرور کر لیں بکرائید میں گوش کٹتے وقت چھوری سے بعض اوقات انگلی کٹ جاتی ہے یا کٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہنے لگتا ہے گوش بناتے وقت اگر چھوری لگ جائے یا کوئی نوکیلی ہڈی لگ جائے تو جس جگہ پر کٹ لگ گیا ہو اس جگہ پر فوری طور پر برف لگ رہیں یا اپنے ہاتھ کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں اس سے خون رک جائے گا یا پھر جس جگہ پر کٹ لگ گیا ہو اس جگہ پر حلدی لگا لیں حلدی انٹی سپٹک ہوتی ہے حلدی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ زخموں کو فوری طور پر ٹھیک کر دیتے ہیں زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے شہد کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے فوری طور پر شہد لگانے سے زخم بہت جلد بھڑ جاتا ہے اور شہد میں انٹی بیکٹیریل اجزاء بھی پائے جاتے ہیں عام دنوں میں چھوری کے کٹ لگنے سے انفیکشن کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن عید کے دنوں میں جس چھوری سے گوشت کٹا گیا ہو اگر اسی چھوری سے کٹ لگ جائے تو انفیکشن کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جن کو لگانے سے آپ کو انفیکشن نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹال ہو جو کہ ایک انٹی سپٹک ہے الکوہل وائپس یا اسپریٹ ہو بکرائیت سے پہلے سنی پلاس بھی گھر میں لاکر ضرور رکھ لیں اس کے علاوہ پیٹرولیم جیلی بھی زخموں کو بھڑنے اور خون کے بہاؤ کو فوری طور پر روکنے کے لیے کافی کارامد ہے یہ کچھ چیزیں بکرائیت سے پہلے آپ کو گھر پر لاکر ضرور رکھ لینی شاہیے احتیاطی تدبیر کے طور پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں